اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ایک ویڈیو جسی کے ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بابا بلے شاہ کو جو کہ ہماری کلاسکی شاعری میں تیسٹر نمبر پہ آتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ بابا بلے شاہ اپنی شاعری کے اندر کس اسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کس قسم کی سنف کے اندر وہ شاعری کرتے ہیں تو ہم کافیوں کے بارے میں ہی بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں پاس پیپرز کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کوشن پوچھتا ہے ایک زیمینر تو ہمیں پاس پیپر کا انالیسز کر کے ہمیں اس کو کتنا سٹڈی کرنا چاہیے ہمیں اس کا سکوپ کہاں تک رکھنا چاہیے سو دیٹ ہم لوگ اپنا ایک پیپر جو ہے ٹوینٹی مارس کا اس کو سولو کرسکیں تو چلتے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دو سبسکرائب لائک میرے ویڈیو اور شیئر ایٹ ویڈیو فینڈز سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بابا بلے شاہ کا ایک چھوٹا سا تعرف ٹھیک ہے اس میں صرف چند ایک باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس میں ان کا نام کیا تھا تحلس کیا تھا وہ کب پیدا ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ان کی وفات کب ہوئی تھی اس کے علاوہ جو واقعی چیزیں ہیں بس ایک نظر آپ کو مار لینے چاہیے کیونکہ اکثر اگزائمنر آپ سے ایم سیکیوز میں کوشن پوچھتا ہے کہ جی بابا بلے شاہ جو تھے وہ کس کے کنٹمپراری تھے یا پھر ان کے اثرے ہا شاعر کون سے ہیں یعنی ان کے زمانے کے شاعر کون سے ہیں یا ان کے بعد والے کون سے ہیں تو یہ ہمیں تب ہی پتا چلے گا جب ہم لوگوں نے ان کے بارے میں ایک بیسک سائنٹ روڈکشن تیار کیا ہوا ہوگا تو نام ان کا سید محمد عبداللہ تھا سید محمد عبداللہ شاہ تھا لیکن تحلس جو تھا ان کا وہ بلے شاہ تھا جس کی وجہ سے وہ مشہور تھے سولہ سو اسی عیسوی میں آپ پیدا ہوئے تھے بہاولپور میں اچھ شریف کے نزدیک اور یہ کن کے گھر پیدا ہوئے تھے سید صحیح محمد درویش کے گھر اس کے بعد آپ کا سنسلہ نصبہ آ جاتا ہے کہ آپ جو شیح عبدالقادری جلانی ہیں ان کے سنسلہ سے آپ تھے باقی ان کی تعلیم پیشہ دینی تعلیم یہ وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے ہاں جو چیز اہم ہے وہ ہے ان کے مرشد کے بارے میں تھوڑا سا کہ انہوں نے عنایت قادری کی ہاتھ پر بیعت کی تھی کوئی بھی جو آپ کا صوفی شاعر ہیں یا کوئی بھی ایسا جو کہ وحدت الوجود کی منزلوں پر گامزن ہوتا ہے اسے ایک مرشد کی ضرورت لازمی ہوتی ہے تو بابا بھولے شاہ نے عنایت شاہ قادری کے ہاتھ پر بیعت کی تھی عنایت شاہ قادری جو تھے وہ ذات کے آرائیں تھے ٹھیک ہے اور جب انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ بابا بھولے شاہ ذات کی سید ہے تو ان کے گھر والوں نے بہت محالفت کی کہ آپ کیسے ایک آرائیں کو اپنا مرشد مان سکتے ہیں جبکہ ہم تو ذات میں ان سے افضل ہیں وہی ریالٹی جو کہ ہمارے سوسائٹی میں پریویل کرتی ہے تو یہ چیز ایک قسم سے ایک قسم کی آپ کی جو شائری ہے اس کا ایک محرک بھی تھی کہ ان کو جب اس طرح سے محالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کے لنے کے بعد تو کس طریقے سے بابا بھولے شاہ نے اپنی شائری کی اندر وہ سارا جو ان کا ایک غصہ تھا یا جو بھی ان کی ایک اپنے جو گھر والوں کے ساتھ وہ اکڑ گئے تھے اپنی راہ پر چلنے نکلے تھے تو انہوں نے بالکل بھی اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانی انہوں نے بالکل بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تو ان کی شائری میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ہمارے اندر زمانے کی اندر جو چیزیں پریویل کر چکی ہوئی ہیں جو رسم و رواج جو ہیں ہمارے سرائیت کر چکی ہیں وہ ان سے انکار کرتے ہیں اور وہ ہمیں پھر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے یہ رستہ ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ جو مرشد کی بیعت کرنے کا واقعہ ہے یہ ایک پرکرسر ثابت ہوتا ہے آپ کی پوری شائری کا ٹھیک ہے اس کے بعد جب انہوں نے تبلیغ کی تو ان کے جو مرشد تھے ان کے حکم کے ساتھ انہوں نے قصور میں جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا ایک شیر بڑا مشہور ہے بلے شاہ کا تیرے عشق نچایا کر تھہیا تھہیا انایت شاہ جو تھے وہ ان سے نراز ہو گئے تھے ایک وقت میں تو اس وقت انہوں نے یہ ان کے لئے بولا تھا کہ انہوں نے بہت کوششیں کی ان کو منانے کی گنگرو پین کے ناچے تھے پھر ان کے مرشد جو ہیں وہ مانے تھے تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا ان کا سترہ سو ستاون میں آپ کی جو تھی وہ وفات ہوئی تھی اور کسور میں ان کو دفن کیا گیا تھا ہر بہادوں کے مہینے میں آپ کا جو ہے وورس منایا جاتا ہے بابا بلے شاہ کے بریف سے ایک تعرف کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ان کی شائری کے بارے میں تھوڑا سا تعرف کے ہر جو شہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی مشہور سنف ہے ویسے تو کافی سارے شائر ایسے ہیں جنہوں نے ڈیفرنٹ 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 قسم کی سنفوں کے اندر شائری لکھی ہے لیکن ایک سنف کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مقام ملا ہے وہ فیمس ہوئے ہیں تو بابا بلے شاہ نے جو اپنی سنف تب دب ازمائی کیا ہے یا جو سنف جس کی وجہ سے شہرت پائی ہے وہ ہے کافی اس کے علاوہ انہوں نے دھوڑے بھی لکھے سی حرفی بھی لکھی بارہ ماہ بھی لکھے اٹھوارے بھی لکھے اور بھی انہوں نے شائری کیا لیکن زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ یہ ہی ہیں تارف کے بعد ہم لوگ اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کی شائری کی اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے کس کس بارے میں وہ بات کرتے ہیں یہ میں نے ایک جب میں اپنے نوٹس پرپیر کرتی تھی پرپریشن کے بعد تو میں اسے ایک آؤٹلائن کی فارم میں لکھ دیتی تھی مطلب ہیڈنگز اسی طریقے سے لکھ لیتی تھی جس طریقے سے میں پیپر اٹیمٹ کرنا ہے شروع شروع میں ایسے ویسے ہی نوٹس بنائے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کی ہیڈنگز ایسے ہی ہوں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں جیسا آپ سے کوششن پوچھا گیا اس کی اکارڈنگ آپ کی ہیڈنگز ہوں گی تو تارف تو اصلاح امت کا ذریعہ ہے یہ کوششن بھی پوچھا گیا پاس پیپر میں تو اس کے بارے میں ایک پیرگراف دیکھ لیتے ہیں جب بھی آپ امت کے اندر جو شریعت کے رستے پر چل رہی ہوتی ہے تھوڑا سا وہ بٹکتی ہے تو جو اس وقت کہ آپ کہہ دیں کہ آپ کے جو صوفی ہوتے ہیں یا اس وقت آپ کے جو دانش مند ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں ان لوگوں کا خیال فوراں سے اس طرف آتا ہے کہ وہ اپنی امت کو سیدھے رستے پر لے کر آئیں بابا بلے شاہ کیا اگر ہم لوگ زمانہ پڑھیں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو موغلز سے ان کا ڈکلائن تھا ہمارے اسلامیک ویلیوز جو تھی ان کے اندر دوسری ویلیوز اتنی زیادہ امیل کا میٹ ہو گئی ہوئی تھیں کہ جو ہمارا اسلام کا ایک true picture ہے نا وہ وہ بہت شیری تھا تو بابا بلے شاہ نے اپنا جو ہے وہ انہوں نے اپنے دین کو ٹھیک رستے پر لانے کا ایک بیرہ اٹھایا اور اپنی شائری کے ذریعے انہوں نے وہ جو لوگوں کے اندر احلاقی اقدار اس کے علاوہ اسلامی اقدار شریعت یا سوسائیٹی کے اندر جو غلط رسم اور رواد جو تھے وہ اس وقت سرائیت کر چکے تھے تو آپ نے ان کو درست کرنے کی کوشش کی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کی شائری ہے بابا بلے شاہ کی وہ اصلاح امت کا بھی ذریعہ ہے ٹھیک ہے بابا بلے شاہ نے اس کے علاوہ اصلاح امت کا تو ذریعہ ہے لیکن ایک جو چیز آپ کی شائری کے اندر جو ہم لوگوں کو ایک prominent aspect نظر آتا ہے وہ ہے آپ کی بے باقی اور نہ ڈڑھتا اس کے بارے میں بھی examiner ایک question پوچھ چکا ہے تو اس لئے اس کے اس کے لئے بھی میں نے ایک heading لکھ دی کہ بابا بلے شاہ جو ہے نا وہ شائروں سے اس لئے بھی different ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ بہت ہی خرے الفاظ میں ہوتی ہے جیسے اگر ہم شاہ حسین کی بات کرتے ہیں تو وہ علامتوں کا استعمال کر کے اپنی جو باتیں ہیں جو دنیاوی حقیقتیں ہیں یا جو بھی ان کے حیالات ہیں وہ ان کا اظہار کرتے ہیں لیکن بابا بلے شاہ اس معاملے میں ان سے different اس طریقے سے ہیں کہ جتنی بھی خری سے خری بات ہے جتنی بھی کروی جتنا بھی برا کسی کو لگے جیسے بھی الفاظ ہیں وہ بالکل بے باقی سے وہ الفاظ کو کہہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض دفعہ جو ہمارے ہمارے جو سکولرز ہیں جو مذہبی علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صوفی ہیں وہ غلط رستے پہ چل نکلے ہیں وہ شریعت سے دور ہو گئے ہیں حاصل پہ بابا بلے شاہ کے بارے میں تو یہ باتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں تو شیر ہے ان کا کہ راہ راہ وے عشقہ مارے آئی کہ کس نو پار کرایا آدم آدم کنکو منع کرایا آپ پہ مگر شیطان دڑایا قد بہشتوں زمین رولایا رولایا مطلب رولنا زلیلونا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک قسم کے محاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب عشق کی راہ میں ہم نکلتے ہیں تو ہمیں مسیبتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ راہ راہ وے عشقہ مارے آئی کہ کس نو پار کرایا کہ یہ جو عشق حقیقی کی راہ ہے نہ اس پہ کوئی پار نہیں لگا ٹھیک ہے حالانکہ جو آدم تھے اللہ کے جو بندے تھے برگزیدہ بندے تھے جن کے بارے میں وہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ حلیفہ ہیں اس دنیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تحلیق کیا تو یہ فرمایا کہ وہ حلیفہ ہیں میرے ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے لئے بھی عشق کا راہ آسان نہیں تھا کہ پہلے خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے گندم کے دانے سے منع کیا ہے ٹھیک ہے پھر خود ہی پیچھے شیطان بھی لگا دیا ٹھیک ہے اور ان کو دو دکھ سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ نے خود ہی کیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے لئے عشق کی راہ کو اتنا آسان نہیں بناتے اور خود ہی مشکلات پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں ہمیں نظر آتے کہ کس طریقے سے اس طرح کی بات تو ہم تو نہیں کر سکتے بابا بلے شاہ جو ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کس طرح کھرے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات اس لئے ان کو بے باق بھی کہتے ہیں اب آگے آتا ہے جی کہ بابا بلے شاہ تصوف جو کے سب سے اہم ہے اگر ہمارا کوئی بھی کلاسکی شاعر ہے اس کی شاعری ہے تو سب سے اہم موضوع ہے ہمارا اس میں تصوف اچھا جی تصوف کیا ہوتا ہے تصوف بسیکلی آپ لوگوں کا ایک سفر ہے آپ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کا آپ کا صحیح رستے پر چلنے کا یا اس کے حقیقی حاصل کرنے کا اس کے رستے میں جو بھی آپ کو منزلیں پیش آتی ہیں اس کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سیڑیاں ہیں تصوف کی پہلے آپ جو ہیں وہ اپنا آپ بھول جاتے ہو پھر آپ لوگ اپنے آپ کو اللہ میں فنا کرتے ہو اس کے رسول کی محبت میں فنا کرتے ہو اور مرشد کی محبت میں فنا کرتے ہو سوری میں نے اُلٹا بول دیا پہلے مرشد آتا ہے پھر اللہ کا رسول آتا ہے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا راہ پہ پہنچ جاتے ہو تو بابا بلے شاہ کس طریقے سے اس تصوف کی منزل کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں بابا جی بتاتے ہیں جی کہ جب آپ عشق حقیقی کی راہ پہ چل نکل دیو تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا آپ کو مارنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی انا نہیں رکھنی ہے آپ کو کوئی ذات پات نہیں دیکھنی ہے آپ کو اپنا آپ نہیں دیکھنا ہے سب کچھ بھولا دینا ہے اور بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے باقی ہر چیز سے آپ نے سب اکدوش ہو جا یہاں پہ وہ اپنی ایک ایکسپیرینس کو بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور ایک وہ ایک اسم کی وہ اپنی ذات بات سے آرہی ہونے کی ایک اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلکل فنا کر دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں عشق کی راہ میں نکلا تھا نا تو مجھے اتنی تکلیفیں پیش آئی تھی میرے گھر والے میرے محالف ہو گئے ٹھیک ہے شیئر کہتے ہیں کہ بلے نو سمجھا ون آئیا بھینہ تے بھر جھائیا من لے بلیا ساڑا کہنا چھڑ دے پلار آئیا آلے نبی اولاد محمد نو توں کیوں لیکن آئیا یعنی ان کو یہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب انہوں نے مرشد کی بیعت کی تو ان کے حلاف ہوئے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ جی مرشد کو چھوڑ دو تم اچھی ذات ہی ہو تو تم کیوں ایک بری ذات والے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہو ٹھیک ہے اپنا مقام پہچانو تو بابا جی آگے سے ان کو جواب دیتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چل نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ذات پات کی زنجیروں سے ازاد ہونا پڑتا ہے ہمیں اپنا آپ بلانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کے لئے مرشد زیادہ اہم ہوتا ہے آپ کی ذات پات رسم و رواج اہم نہیں ہوتے بابا کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو ہمیں سید بولے گا اس کو سخت سزا ملے گی دوزک میں بلکہ جو ہمیں رائی کہے گا وہ جا کے آگے بہشتوں میں کامیاب ہوگا ایک قسم کا انہوں نے ایک انالوجی کیریئٹ کی ہے مرشد کی اہمیت کی کہ کیا ہے کیونکہ میری ذات نے مجھے نہیں بخشوانا مجھے بخشوانا ہے میرے عمال نے اور سیدھے رستے نے اور وہ سیدھا رستہ کون دکھائے گا جو ان کے مرشد تھے جو کے ذات کے رائی تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تُو لونے باغے بخارہ ہو جا جا کے رائی باغے بخارہ سے ان کے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ سیدھا رستہ جو ان کی اصل منزل ہے ان چوٹو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی منزل کو پانا جاتے ہو تو اپنے مرشد کو پکڑ لو رائی ان کے مرشد ہے یہاں انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے باری دوسری منزل کی تصوف کی جو کی ہے اپنے مرشد کے ساتھ بے انتہا عشق اوپر والے شیئریں بھی کہیں ہیں کہ انہوں نے مرشد کی بات کی ہے لیکن انہوں نے اپنی ذات کو میں آپ نے مرشد کا عاشق ہوا تو میرا ان کا جو عشق تھا اس نے مجھے بہت تڑپایا ٹھیک ہے چاہے وہ آپ کی فیملی نے آپ کی محالفت کی اس فارم میں ہوا یا پھر ان کے مرشد ان سے نراز ہو گئے تو اس فارم میں ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے عشق نے دیڑا میرے اندر کیتا جب سے میں تمہارا عاشق ہوا ہوں زہر بھر کے پیالہ میں تاں آپ پہ پیتا یعنی کہ ایک زہر کے پیالہ پینے کے متراتفہ چھتی بھونی میں تبیبا نہیں تا میں مر گئی چھتی بھونی یعنی تبیب کہنے کا مطلب ہے جو آپ کا علاج کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اندر اس حد تک جو ہے وہ اب زہر پینے کے بعد متاثر ہوا ہے کہ جب تک مجھے ایک تبیب نہیں ملے گا میں تب تک شاید زندہ نہ رہوں اگر جلدی تبیب نہ آئے تیرے عشق نچایا کر کے تھہیا تھہیا ٹھیک ہے تو یعنی یہاں پہ تبیب کس کو کہہ رہے ہیں اپنے مرشد کو ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ مرشد ان سے ناراض تھے ٹھیک ہے کسی وجہ سے اور مرشد سے وہ دور تھے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے عشق میں میں ترپ رہا ہوں جلدی آؤ یہ نہ ہو کہ میں فنا ہو جاؤں ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو گئی ہے تو باقی ہم لوگ اپنی نیکس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے تو تب تک کے لیے stay connected اور جلدی چلدی سے اگلی ویڈیو میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے if you guys have any question pertaining to the lecture you could feel free to ask in the comment section